نسیوز کا ایشو نہیں ہے پالیامینڈ کا ایک نمبر ہے وہ اکیوز ہے اس پہ کوئی وہ ملزم ہے اس کو رائٹ ہے کہ وہ پالیامینڈ کے اندر آئے جب تک پالیامینڈ انسیشن ہے تب تک ان کو وہاں تک ایکسیس ملنا چاہیے کیونکہ وہ لاخو بوٹ لے کر ان کی نمائن کی کرنے کا جیسی فورم ہے اور پھر ہماری میں روایہ کر رہی ہیں ڈیموکریسی کا ایک رسول ہے اور جہاں بھی کہتے ہیں وہاں پہ میڈیٹری نہیں ہے پسی کر کے لیے کہ لازمان بھوٹ لے کریں لیکن یہ بھی تو نہیں ہے کہ آپ کو سیلیکٹیو نہیں کریں کبھی کس کا کر دیں کبھی کس کا کر دیں کس کا دل چاہے پورا لائیں کس کا دل نہ چاہے تو نہ لائیں اس قسم کی جو پریکٹس پی ٹی آئی نے شروع کیا یہ غلط کیا ہے اگر پنجار شمیلوں نے انہوں نے رولہ بزنیس میں چیز کیا تو اچھی بات ہے لیکن یہ پورے ملک کا جو نیشنل اسیمی اعوام ہے اس میں اس دفعہ پارلیمنٹ کو بلکل ہی انہوں نے کوئی وقت نہیں دیا ہے پارلیمنٹ کو بے توکیس کیا ہے سینٹ کا سیشن کم از کم دو دھائی مینے سے کبھی سیشن نہیں کال کیا گیان چند صاحب یہ جب ہم اس اس لاؤ کے ابیوس کی یا مسیوس کی بات کرتے ہیں اب جیسے شاہد خاکان عباسی صاحب کو دیا گیا پروڈکشن آرڈر کے تحت ان کو لایا گیا نیشنل اسیمیلی میں وہ بجائے اس کے کہ پبلک ایشیوز پر آ کر بات کریں اس ٹائم کو جو ہے پبلک ایشیوز کی ڈسکشن میں انویسٹ کریں وہ اپنا کیس یا اپنے کسی ساتھ والے پارلیمنٹیرین کا کیس پر جو ہے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ووک آؤٹ کر جاتے ہیں تو پھر اس پروڈکشن آرڈر کے تروں آنے والے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پھر اپنے کیس کو تو آ کر پروسیکیوٹ نہ کریں اسیمبلی میں اسیمبلی کا ٹائم جو ہے اپنے کیس کی پروسیکیوشن کے لیے استعمال کرنا پروڈکشن آرڈر کے تروں یہ بھی تو پھر غلط ہی سمجھا جائے گا جب آپ پارلیمنٹ کے انظر ایک پارلیمنٹرین کا پروڈکشن آرڈر پر نالانے کی بات کرتے ہیں اس کے لیے اسیاس کرتے ہیں تو یوں سمجھو کہ اس کے جو لاسوں گوٹرس ہیں ان کا رائٹ ہے ان کی نمائی بھی ہونی چاہیے اس کے لیے آپ پروڈکشن کر لیں پھر دیموکرائٹک ایٹیوٹس کی ہیں یہ نیشنل اسیمبلی ہمارا ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر جا کے کر لیں تاکہ پارلیمنٹ کا ٹائم لے